کاری محمد علیہ السلام نائب صدر اہل حدیث یوت فورس پاکستان اپنے خیالات کا اظہار فرمات بے ہمتے ہندے جیڑے بیکے شکوا کل مقدراندہ اگن والے اگ پیندے پاڑ کے سینہ پتھراندہ میرے یوت فورس کے اگئیو نوجوانوں شہادتوں کی بات چڑھ رہی ہے میرے قائد علامہ احسان علیہ زہیر رحمت اللہ علیہ علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ عبدالخالق قدوسی رحمت اللہ علیہ اپنی جان کا نظرانہ دے چکے آج میں شہید محمد خان نجیب جوکس میرے شہر سیالکوٹ کے ایک علاقہ گڑی گونزت سے جن کا تلق تھا آج ان کی شہادت کے مطلق بیان کرنے لگا ہوں کہ وہ محمد خان نجیب ایک گاؤں سے اٹھا اٹھنے کے بعد جماعت کے لیے دن رات نکلا بیسیوں راولپنڈی میں محچدیں بنائی دن رات جماعت کا کام کیا تبلیغ کے میدان میں نکلے اور تئیس کی شب جب جامع شہادت نوش کیا جب شامع شہادت نوش کیا تو مجھے موقع ملا چند دن قبل ان کے بڑے بائیم چودی محمد لکمان سے وہ واقعہ سننے کا کہ ہم مستی شادی کی تیاری کر رہے تھے انگیجمنٹ کے سلسلے میں مہمان آئے ہوئے تھے اچانک تئیس کے دن پیغام آیا شہید علامہ عیسان لائی زہیر کا پیغام آیا کہ فوری طور پر لاہور پہنچو سارے کاموں کو چھوڑا فوری طور پر اس آواز کو لب بھئی کہا میریوں طرح آپ کی طرح چونچنا کے البتہ وغنہ سے کام نہیں لیا اور یہ جماعتی ورکر کی نشانی ہوتی ہے جب قائدین کی طرف سے کوئی آواز آئے اپنے تمام آملات کو چھوڑ کر جماعت کے لئے نکل پڑو جماعت کے لئے نکل پڑو اور محمد ہاں نجیب شہید نکلا اور جب علال صبح چودی لکمان صاحب بتاتے ہیں جب ہمیں پتا چلا کہ مجھے افقال آئی کہ میرا بائی محمد ہاں نجیب شہید رات کا شہید ہو چکا تو میں نے اپنے والدین کو بتلایا کہ انتہائی وہ ایکسیڈنٹ میں زہمی ہے تو چلیں ہمارے ساتھ لیکن جب وہ سیالکورٹ سے گجناوالا کی حدود میں داخل ہوئے تو ایک وین پر اعلان ہو رہا تھا کہ رات بمپ کے دماغے میں محمد ہاں نجیب شہید علامہ احسان لائزہی شہید محمد حبدالخالق قدوسی شہید یہ فوت ہو چکے ہیں جب میری ماں کو پتا چلا میرے باپ نے ان کانوں سے سنا تو زارو کتار رونے لگے اب اس وقت تک ان کو نہیں پتا تھا کہ جو بیٹا جس کے چھادی کی تیاریہ ہم کر رہے ہیں وہ خالق حقیقی سے جا ملا جس کے لئے ہم دنیا میں بہو ڈونڈ رہے ہیں اس وہ تو جنتوں کی خوروں کا مہمان بن چکا وہ تو جنت میں جا چکا میرے بھائیو یہاں پر رکھ کر ایک آپ سے وعدہ لینا ہے وعدہ یہ ہے کہ ہاتھ کھڑا کر کے کوئی بھی حکم آئے کوئی بھی اعلان ہو سارے کے سارے نکلو گے ساجن میر کے حکم پر نکلو گے اتنی کم آواز میں تم نے کیا نکلا ہے بلانچک آواز سے بتاؤ نکلو گے انشاءاللہ کھڑے ہو کے بتاؤ مجھے نکلو گے آپ اگر فیصل حفظ شیعہ آواز دے گا کھڑے ہو کر سارے کے سارے ہاتھ کرے کر کے بتلاو فیصل شیعہ جب تم کو آواز دے گا نکلو گے عمر صدیقی آواز دے گا نکلو گے انشاءاللہ خون کا نظرانہ دینے کے لئے نکلیں گے اور یہ ہاتھ بلند کر کے یہ سارے کے سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے خون کا آخری کتھرہ تک جماعت کے لئے بہانے کے لئے تیار ہیں مرکز جمعیات اہل حدیث پاکستان